سورة الدہا شروع کر دیا کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وعی نہیں سنائی کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا بس کوئی ایسے بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی مطمئن کئی رات ان تک آپ ذات کو اٹھے نہیں تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے کو ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کوئی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے خود آپ کو جس قدر ایک اشتعاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غزہ اور ترو تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے وہی رج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا برمنای تب بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاگ گذر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراست نہیں ہو گیا کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی یہ سبب کیا ہوا ہے یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطری کیفیت کے ساتھ کیا تعلق ہے انسان پر دو طرح کی کیفیت تاریخ ہوتی رہتی ہیں جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹرو ورٹس ہوتے ہیں کچھ بنیادی طور پر انٹرو ورٹس ہوتے ہیں ایکسٹرو ورٹس کھیل کود بھاگ دور لوگوں سے ملنا جلنا گفتگو ہے اسے دھکا جے دیا اسے مدا کر لیا اسی میں وہ خوش رہتے ہیں بڑے بگر رہتے ہیں تنہائی انہیں کاٹ کھانے کو دورتی ہیں اور ایک انٹرو ورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کوئی نہیں وہ اپنے تنہائی میں کئی بیٹھے ہیں غور وفکر کر رہے ہیں سوچ بیچار کر رہے ہیں انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے تو یہ دو مزاد ہیں اللہ نے بنائے ہیں اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے یہ طرح قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں طبیعت میں بندشت ہی ہوتی ہے کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراسہ ہو جاتا ہے پھر ہسنے بولنے کو جی چاہتا ہے گفتوں کرنے کو جی چاہتا ہے تو یہ جو یہ قیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بست کبھی طبیعت میں انشراہ ہے انبسات ہے طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ رخمی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخ بھی ہوتا ہے اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندشتی لگ گئی ہے جیسے اندر کوئی کوئی پکڑ لیا کسی نے اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر انقباز محسوس کر رہی ہے اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے ناؤمید سا ہوتا ہے پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ پہلو زیادہ نظر آنے رکھتا ہے تو یہ قبض اور بست کی کیفیات ہیں جب کبھی قبض کی کیفیت ہو قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مذریبہ لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس اس صورت کا پڑھنا تریاغ ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباز اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس میں اب لہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالضحا قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی وَاللَيْلِ اِزَا سَجَا اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے ساکن کے دونوں مانی ہیں سکون اب دیکھئے ان دونوں کو کیوں لائے گئے اس لیے کہ صبح ہے حرکت ہے برکت ہے چلنا ہے دوڑنا ہے ہر شخص جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے رات کو سکون ہو گیا تاریخی چھا گئی اور شور حسن نامہ ختم ہو گیا دونوں ضروری ہیں انسان کے لیے یہاں کا نظام چلانے کے لیے اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا تو رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے نفس انسانی کے لیے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے آپ اسے یہ نہ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا یہ بھی ہماری تربیت کا ایک یوں سمجھئے کہ ایک جز ہے آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا اور میں احران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے جو بالکل ترجمانی ہے اس کی رکھتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روان اور یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سے آ جاتی یہ اب شیر جو ہیں اچھے نازل نہیں ہو رہے لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں اس قبض سے نکلتا ہوں رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روان اور اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراہ کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا مہ چکا ہوتا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى یقیناً پچھلی ہر گھڑی ہر ساتھ اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اونٹھا درجہ دے کر آئے گا وَلَا صَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ دے گا آپ کی محنتوں کے وہ ونتائی سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب دیکھئے پچھلی سوقت ختم ہوئی تھی وَلَا صَوْفَ يَرْضَا یہاں ہے وَلَا صَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا صرف ضمیر کا فرق ہے چونکہ صدیق پر وہی نہیں آتی براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا وہاں وہ سیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَا صَوْفَ يَرْضَا اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وہی آ رہی ہے براہ راست مخاطب ہے تو وَلَا صَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے اور یہ بہترین ہے کبھی طبیعت پر ڈیپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ بھی سمجھئے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یتیمن فعاوہ یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آگئے ہیں آپ کی پیدائش یتیمی ہوئے پوستیوں بس چاہیے باپ تو پہلی فوت ہو چکا ہے چھ سال کے عمر میں والدہ گئی آٹھ سال کے عمر میں دادہ گئے اور وہ جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیمی کا علم یجد کا یتیمن فعاوہ کیا حسن اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے پھر پناہ دی آپ کے لئے بندوبست کیا دادہ کے دل میں جو شفقت ڈالی پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی عبد المطلیب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے عبد المطلیب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا ہے لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا ہے بہرحال اللہ تعالی جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تاہا میں وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنی سورت کے اوپر اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتوہ ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے بعد دیا گیا ان کے ہاتھ شل ہو گئے ایسی محنی سورت اسے قتل کرنے وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَ عَلَى عَيْنِي یہ ہوا ہے تو فرمائے عَلَمْ جَجِدْكَ يَتِيمنْ فَهَاوَا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا اور پھر جب آپ شعور کی پہتلی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحل آیا حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحل آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردائیں تو ہدایت دی وہ آگے آ جائے گا بہت قریب پہنچ گئے ہم اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق میں مرحل آجاوائے گا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَاغُنَا اور پایا آپ کو تندست تو غنی کر دیا کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیعت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی ان کے آپ کے محاسم دیکھے کتنی گرویدہ ہوئی ہیں بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کے خواہش منت تھے انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو تو یہ ساری چیزیں جنہوں کے ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے لاکر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے وَوَجَدَكَ آئِلًا فَاغُنَا فَامَلْ يَتِيمَ فَلَا تَخَرْ تو اے نبی تقاضے ان تینے چیزوں کے کیا ہیں ہم نے آپ کو یتیم پایا پناہ دی اب آپ بھی یتیم کے سر پر سر پرستی کیجئے کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو سختی نہ ہو وَامَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور آپ جبکہ تلاش حقیقت میں سرگردہ تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے سوال کرے اسے جھڑکنا نہیں ہے اسے جو بھی سائل دولوں طرح کی ہوتے ہیں سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت مالی بزد کے لیے وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو یہ نعمت ہے آپ کے رب کا انعام ہے یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچہ انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے دوسروں تک پہنچائے ورنہ وہ مخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے